اسلام علیکم ناظرین دنیاوی لوگ کے ساتھ میں ہوں محمد شفاق ناظرین چیئرمن پی ٹی آئی کی توشہانہ کیس میں سزا موتل ہو چکی ہے اور انہیں رہا کر دیا گیا ہے اس وقت ماہر قانون راجہ عبد الرحمن صاحب ہمارے صرف موجود ہیں راجہ صاحب جپٹی اٹارنی جرنل پاکستان کے عہدے پر فائز رہ چکے ہیں راجہ صاحب آج بلاہر سزا موتل ہو گئی ہے چیئرمن پی ٹی آئی کی آگے کیا ہو رہا ہے رہا ہو پائیں گے نہیں ہو پائیں گے آگے کیا ہو گا دیکھئے یہ جو ہے نا کنوکشن ان کی وہ تو برقرار ہے اور سینٹنس جو ہے وہ موتل ہوئی ہے سسپنڈ ہوئی ہے یعنی ان کو وقتی طور پر جیل سے باہر آنے کا جو ہے موقع مل جاتا ہے اگر کسی ملزم نے اپیل میں چار سو چھبیس سی آر پی سی کے تحت کوئی درخواست دی ہو اور اگر وہ درخواست اللاؤ ہو جائے تو سزا جو ہے وہ برقرار رہتی ہے کنوکشن اور جو سینٹنس ہے وہ موتل ہو جاتی ہے جی تو اب چیئرمن پی ٹی آئی کیا آپ رہا ہو پائیں گے کیا لگتا ہے آپ کو میں دیکھئے بات یہ ہے کہ آرڈر میں ہی لکھا ہوا ہے کہ انہیں رہا کر دیا جائے اگر کسی دیگر مقدمے میں مطلوب نہ ہوں اگر کسی دیگر مقدمے میں مطلوب نہ ہوں تو وہ تو دیگر مقدمات میں مطلوب ہیں دیگر مقدمات میں وہ تو بڑے سنجیدہ قسم کے ہیں نائنٹھ میے والا جو کیس ہے اور اس طرح سے دیگر جو کیسیز ہیں تو یہ بس میں بھی ان کی آنیاں جانیاں جو ہیں وہ شروع ہو جائیں اور اس میں بھی بے شمار کیسیز میں انہوں نے زمانت کروانی ہوگی جو بیل بیفور اریسٹ جو ادم پیروی خارج ہوئی ہیں اس میں یا تو کئی سے پروٹیکٹیو بیل لے کے دوبارہ سے اپلائی کریں یا اگر ان کی کسی دیگر مقدمے میں پھر گرفتاری ڈال لی جاتی ہے تو آفٹر اریسٹ جو ہے وہ جائیں گے جا کے اپنی زمانت جو ہے وہ کروائیں یا جو بھی مطلب یہ یہ قانونی مشغول آہ معاملات جو ہیں اس میں خاصا ٹائم لگے گا آجا راجہ صاحب آپ نے کہا کہ اب قانونی ماہر بھی ہیں کہ خاصا ٹائم لگے گا تو اب کیا آنے والے دنوں میں جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں آپ کو کیا نظر آتا ہے چیئرمنٹ پی ٹی آئی الیکشن میں حصہ لے پائیں گے کوئی اس طرح کا محول بن جائے گے ان کی سزا پر ہی فیصلہ ہو جائے ختمی طور پر اس میں دیکھئے بات یہ ہے کہ جب تک یہ سزا جو ہے یہ ختم نہیں ہو جاتی یعنی ان کو بری نہیں ہو جاتے اب اپیل فکس ہو اس میں جو ہے پوری ایویڈنس دیکھی جائے اس کے مطابق پھر ججیز جو ہیں وہ ڈوین بینچ اسلام آباد نے اپنا فیصلہ کرنا ہے تب تک جب تک ان کی سزا جو ہے برقرار ہے جس طرح مریم نواز کی بھی سسپینشن اپلیکیشن جو ہے وہ منظور ہوئی تھی لیکن اس کے باوجود وہ الیکشن نہیں لڑ سکی تھی کیونکہ سزای آفتہ تھی اسی طرح عمران خان جو ہے وہ سزای آفتہ جو رہیں گے اور جب تک سزا ختم نہیں ہو جاتی سیٹ آسائیڈ نہیں ہو جاتی اس وقت تک وہ الیکشن میں حصہ نہیں لے سکیں گے یعنی اب آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں چیئرمن پی ٹی آئی الیکشن کا حصہ نہیں ہوں کیا لگتا ہے دیکھئے ابھی تو ان کو ان کو اپنی مقدمات سے ہی فرصت نہیں ہوگی ہاں اتنا ضرور ہے کہ جو کارکنان ہیں ان کے ان کو آپ تو نام نہیں لے رہے میں قاسم کا ابو بول دیتا ہوں تو ان کو مطلب یہ ہے کہ متحرک ہو سکتے ہیں کارکن جو ہیں وہ یقیناً اس فیصلے سے فائدہ ہوگا تو اب ایک بات ہو رہی تھی کچھ عرصہ قبل کہ چیئرمن پی ٹی آئی الیکشن کا حصہ آنے والے الیکشن کا حصہ نہیں ہوں گے مائنس ہوں گے تو اب کیا لگتا ہے آپ کو اس الیکشن میں کیا ہونے جا رہا ہے دیکھی وہ تو جن کا یہ ایجنڈا تھا وہ الیکشن میں حصہ نہیں لے سکیں گے یعنی وہ تو کام پورا ہو گیا ہوا ہے اب پانچ سال بعد کیا ہوتا ہے اور بعد کی باتیں ہیں لیکن ابھی تین نوے دن میں جس طرح پیپلز پارٹی بھی ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ نوے دن میں الیکشن جو ہے وہ کروا دیے جائیں اگر یہ الیکشن ہوتا تو اس میں مجھے عمران خان متحرک نظر نہیں آتے اچھا تو اب جو باقی کیسز ہیں اس کا کیا افیکٹ پڑے گا چیئرمن پی ٹی آئی پر حاصل طور پر جو جناح ہاؤس ہے جو سائفر ہے جو الکادر ٹرسٹ کیس ہے اس حوالے سے سائفر اور نائنٹھ میں والا جو ہے دیز کیسز آر ویری سیریس اور ابھی دیکھتے ہیں کہ ملٹری کوٹس کے حوالے سے بھی جو ہے کیا الٹیمیٹری فیصلہ کرتی ہے سوبریم کورٹ اور اگر یہ ملٹری کورٹ میں کیس جاتا ہے تو وہ الگ سے پھر ایک سزا ہے آپ کو لگتا ہے کہ چیئرمن پی ٹی آئی کے حوالے سے معاملہ ملٹری کورٹ میں چلے جائے دیکھئے بات یہ ہے کہ کیسز میں انہوں نے بڑے سنگین قسم کے الزامات ہیں اس میں تو اٹیز اے سیریس میٹر آہ جس میں یعنی آہ ان میں آہ ان کو فیس کرنا پڑے گا تینکیو بیری مچ ساتھ تینکیو